کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے کوئی غم خار غیبت میں میں اثر کی نہیں اس کو کوئی غم خار غیبت میں میں اثر ہی نہیں اس کو سو تمہاری میں ہر نوحہ وہ خود کو ہی سناتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے انہیں گلیوں میں جل چل کر جہاں چلتی رہی زینب انہیں گلیوں میں جل چل کر جہاں چلتی رہی زینب نشان زینب کے خدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹھاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے بگریے میں شرائے باہ حسینہ گونج اٹھتی ہے بگریے میں شرائے باہ حسینہ گونج اٹھتی ہے وہ جب بھی قبر زہرا وہ جب بھی قبر زہرا کے سینے سے لگاتا ہے کونی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے کونی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے نہیں تم دے ہے اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت نہیں تم دے ہے اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت اسے بے شیر کا اسے بے شیر کا جب مسکرانا یاد آتا ہے کونی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے کونی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے پتر کی گود کی خاتم سکینہ جب روتی ہے پتر کی گود کی خاتم سکینہ جب روتی ہے بلوری باپ کے بلوری باپ کے لہتے میں بیٹی کو سناتا ہے کونی غیبت میں بیٹھا کون کے آنسوب آتا ہے موسیقی خیالہ جاہے جب بھی پردئے زینب کا مہدی کو کبھی تلوار پر وہ خاتھ رکھتا ہے ہٹاتا ہے کونی عیبت میں لیٹھا کون کے آنشوب آتا ہے کونی عیبت میں لیٹھا کون کے آنشوب آتا ہے وہ حجت ہے اسی کا کام ہے اس درد کو سہنا کسی خوابی کے دل میں جون یہ غم کب سماتا ہے کونی عیبت میں لیٹھا کون کے آنشوب آتا ہے کون کے آنشوب آتا ہے ہائے سادا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو سدا خون ہی روتا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا جس گھران لینے صدا لوگوں کو خوشیاں پاٹی جس گھران لینے صدا لوگوں کو خوشیاں پاٹی ان کو خوشیاں نہ ملی غم حز عزادہ دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے ہم کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا ہائے سادا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا سبز گمت کے قریب مرقد زہرا ہے مگر سبز گمت کے قریب مرقد زہرا ہے مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا روٹیاں ماند کے جس در سے پرش دے جائے روٹیاں ماند کے جس در سے پرش دے جائے عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا ہائے سادا نے اس دہر میں کیا دیکھا ہوتقی ہو کے نقی موسیق قادم یا رضا ہوتقی ہو کے نقی موسیق قادم یا رضا سختیاں قید کی اور زہر کا پیار دیکھا ہائے سادا دل نے اس دہر میں کیا دیکھا ہائے سادا دل نے اس دہر میں کیا دیکھا کشت کشت پہ جس کو بٹھا تے رسول اکرم کشت پہ کشت پہ جس کو بٹھا تے رسول اکرم اس نواز دیکھا کشت پہ 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 بھی دل سے 部分 نبود بطری قسط صبحِ آشور ڈھلی شامِ غریبہ آئی صبحِ آشور ڈھلی شامِ غریبہ آئی چار پہلوں میں قیامت کو گزرتا دیکھا ہائی صاحب نے اس لہر میں کیا دیکھا گھر گئی خاک پہ غشق کھا کے علی کی بیٹی گھر گئی خاک پہ غشق کھا کے علی کی بیٹی پوچھا صغرانے کے پر دیس میں کیا کیا دیکھا ہائی صاحب نے اس لہر میں کیا دیکھا ہائی صاحب نے اس لہر میں کیا دیکھا رو دیئے سر ور رہان جگر تام کے ہم رو دیئے سر ور رہان جگر تام کے ہم جب عزا خانے میں رکھا ہوا جھونا دیکھا ہائی صاحب نے اس لہر میں کیا دیکھا جب عزا خانے میں کیا دیکھا مجھے دیکھا ایک تھی مجھے دیکھا رو دیکھا جب عزا رو دیکھا موسیقی 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 لبے حسین پر غسی غس کے ماردہ پچھڑی غس کے ماردہ پچھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین پر لہو حسین کا پہنچا ہائے ہائے لہو حسین پہنچا یوں خیم لے بابا دے اصرم سے یوں خیم موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم اس قریم ذات کی قریمی سے اس ذات کے تعرف سے اس طرح واقف نہیں ہے جیسے واقف ہونا چاہتا ہے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی عادت اور مالک کے غضہ کردہ اصول کے تحت واقعاتی فضائل نہیں پڑھنا چاہتا ہے کہ یہ ہوا تھا تو مولا عظیم ہے مالک نے یہ کیا تھا اس لیے وہ بہت کریم ہے یہ وہ ذات ہے یہ وہ گھرانہ ہے یہ کچھ نہ بھی کرے تو عظیم ہے براہ راست میں ان کے بارے میں جو بھی کہوں گا آپ شاید اس سطح تک اتنی جلدی آ نہ سکیں تو میں کوشش کروں گا آپ کو سہارے کے ذریعے یہاں تک نہ سکیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں معصومین کے جن پہ زیادہ مجالی سوتیوں کے بارے میں اتنا سن چکے ہوتے ہیں کہ باقی شخصیات کا تعریف اگر ان کے سہارے سے کروایا جائے تو شاید ہم جلدی سمجھ جائیں اور آسان وہ سمجھنا ہے توجہات رکھیئے کا میری جانے شہزادے سے جو سب سے زیادہ بات مشہور ہے جس کی چڑھ ہیں لوگوں کو ملونوں کو وہ یہ ہے کہ شہزادہ بیٹے عطا کرتا ہے میں ایک جملے میں اگر بہت سی باتیں سمیت دوں اور علی کی ولایت پہ لا ریب یقین رکھنے والے بینہ تمہین کے جملے کو یقیناً سنجھیں گے بھی اور لے گے بھی داد زاکر یا اس کے جملے کی نہیں ان کی عظمت کے اقرار میں آواز اٹھے گی اور اسی کے اقرار میں ہاتھ اٹھے گا اللہ کو ماننے والے مسلمانوں کو جو اللہ نہیں دیتا وہ ہمیں یہ شہزادہ دیتا بات یقین کی ہے بات یقین کی اور یہ جملہ میں نے کس بنیاد پہ کہا اب جو لوگ نہیں سمجھے اس کو یا ابھی تک سمجھنے سے کہا سرم پھر آؤ اور بکروس دوری کو جسے اللہ نے اپنی رسی کہا نور محل ہے میرے مولا محمد کا اور ایک شخص بڑی خوشی کے ساتھ امید کے ساتھ مولا کے نور محل میں داخل ہوتا ہے چند لمحوں کے بعد خمزدہ آنکھوں سے واپس آیا درے توہید کے باہر پاری سے توہید حسین کھیل رہے تھے کہ تو پہلا ہے ہستا گیا روتا آیا سب روتے جاتے ہیں اور ہستے آنکھیں واقعے اور شخصیت تک آپ پہنچ گئے تھے یہ کلمہ دو نہیں ہے ابھی اس نے محمد الرسول اللہ ظاہرن نہیں پڑا دنیا راہب کہتی ہے کہ شہزادے پیٹے لینے آیا تھا کہ نہیں ملے کہ آپ کے نانا نے واپس لوٹا دیا کہ تیرے نصیب میں نہیں ہے آپ میں سے سب نے اپنی زندگی میں سیکڑوں بار یہ موجزہ سنا جیسے میں بتانا چاہ رہا ہوں میں بتانے سے پہلے کہہ رہا ہوں ایسے نہیں سنا اب سنو کیونکہ یہ یہی سنانے والا ہے کیونکہ یہ جس نے بھی سنایا نا زیادہ چھپایا تھوڑا سنایا کہا کیا کہا نانے نے کہا نصیب میں نہیں ہے کرائے بیٹھ بوزان مولا حسین کے آگے بیٹھ گیا مالک نے کہا اب چل وہی پہ جہاں سے آیا اب وہ اپنے زانووں کے بل واپس نور محل میں چلا مولا محمد کی کہا تمندہ کیا تھی کہا مولا بیٹے لینے آیا مختصر کر کے بتا رہا ہوں وقت میں سمجھنا کہا بیٹے لینے آیا مولا محمد کے سامنے آئے مولا حسین مولا محمد کی آغوش میں بیٹھے کہا مولا نانا مراد لے کے آیا تھا کہا بیٹے شہزادے یہ اولاد مانگ رہا ہے کیسے تو اس کے اولاد نصیب میں نہیں ہے قاتل نے اس کے نصیب میں اولاد لکھی نہیں ہے یا میں دو سے تین سوال کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی سوالوں میں اور میں امید کروں گا جواب آپ کے جل سے اٹھے ورہا میں تو دوں گا یہ تھا کون لاحق کون ہوتا ہے آپ کے آج کے دور کا قلیسہ کا چرچ کا فادر پادری اس طور سے آج تک اصول ایکی ہے کہ جو کلیسہ سے منسلک پادری ہوگا وہ شادی نہیں کرتا تو کوئی اس سے پوچھے شادی کی نہیں ہے پیٹے لے رہے آیا سبھی کوئی میں سوال اٹھاتا نہیں ہے کیوں اس سوال کے پیچھے وہ بات چھپی ہے جو بیان نہیں کی جاتی راہم ہے کہہ رہا ہے بیٹے دو راہم کے بیٹے مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ راہم ایسا موجزہ چاہتا ہے جو ایسا سے بھی بڑا ہو راہم ایسا موجزہ مانگ رہا ہے جو ایسا سے بڑا موجزہ ہو کیوں کیونکہ اللہ نے موجزہ دکھایا ماں تھی باپ نہیں تھا کہہ رہے باپ ہے بینا ماں کے بیٹے دے جس کے سہارے پہ اللہ کھڑا ہے آپ نے لیا جملہ اب آپ حق رکھتے ہیں میں وہ بولوں جو ابھی تک صرف ایک جگہ بولا ابیل شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہی دیں گے ان کی موجودگی میں ایک جگہ جملہ بولا تھا یہاں مالک کو حدیعہ کرتے ہوئے آپ سب کی جھونیوں کی طرف دے رہا ہوں تھاک اور عیسائی راہم عیسائی عیسا کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کفر ہے یہ ماننا لیکن میں اس کی طرف سے یہ جملہ دے رہا ہوں آیا کہا اب بیٹے لے کس سے رائے علی کے بیٹے کے آگے چھولی بھیلا کے کھڑا ہے کہ مجھے بیٹے دے جسے اللہ کا بیٹا نہ دے اسے علی کا بیٹا دے اللہ کا بیٹے لے ملک بیٹے nowہ کفر ہے سلام اسی یقین نے تو کیا 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 اب مولا محمد نے کہا حسین قانون قدرت بدلو گے حسین قانون قدرت بدلو گے پتہ ہے حسین مولا نے کیا جواب دیا کہ نانا قانون قدرت کا کیا مطلب اللہ قدرت ہے حسین قادر ہے نظامِ الٰہیہ دستِ حسین میں ہے نظامِ الٰہیہ ہم ان سے لیتے تو کیا مطلب ہے ان سے لینے کا آپ سلامت رہے مطلب کیا ہے جو کچھ ہے کائنات میں ہے بجانبِ اللہ کر کون رہا ہے یہ یہ کون رہا ہے یہ کیونکہ جو عمل کرے وہ اللہ نہیں ہے ان سے مانکے ہم شرک کر نہیں رہے اس کی توہید بچا رہے یہ آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے یہ اکل نہیں رکھتے لوگ کہا نانا حسین قادر ہے کہا حسین کرنا کیا چاہ رہا ہے یہ راہب ہے تو جانتا نہیں ہے راہب ہے کہ نانا راہب ہو کے اگر اسے لینا ہوتا تو عیسیٰ سے لیتا کہا اسے لینا ہوتا تو عیسیٰ سے لیتا اسے پتہ ہے جو لینے آیا ہے وہ عیسیٰ نہیں دے سکتا اب آگا آئے ہیں میری پچھا آپ سلامت رہے ہیں جو یہ لینے آیا ہے وہ عیسیٰ نہیں دے سکتا اس لیے آیا ہے کہ حسین کاتب نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا کہا پھر حسین نے لکھ دیا اچھا آپ کو ایک بات بتا ہویا میں بس پانچ منٹ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لیکن اس موجزے کا لکس لے دیں اس درم کے اوپر دو ہزار چانچہ آ رہے ہیں کشی نے یہاں اس طرح خطاب کیا ملے مطولی سواروں کے بھی ہے اچھا کتر میں دیتا ہے باکی مرادوں بھی دیتا ہے لیکن ہاں پلند ہو کریں جس میں بھی مرادے ابھی اور اسے اسی وقت لے بھی ہیں دوہوے حضر بلند کر اوپنیا جاتے ہیں بندیاں کھول گئے حق دو امان آرہا 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 مالک مراد کرے آپ مسائلیں لکھ لیا اچھا اب آپ کو میں یہاں ایک بات بتاؤ آپ کے جسموں میں آپ کے جسموں کی ظاہری سن کیا ہے بیچ سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال آپ کی روح کا سن کیا ہے بڑن تو اس وقت سے دنوں اور سالوں میں آیا جب ماں کے وطن سے نکلا روح تب بنی تھی جب آلی کی ملائت کا اقرار کیا اللہ آلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عالمِ ارباہ کا سنوائے نا روح خلق تھی الست میں آپ اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے علی علی کرنے کے لئے جس نے وہاں کیا اسے یا نصیب ہے ورنہ کسی کو نہیں ہے اقرار ہو گئے عادل امام کا عدل یہ ہے نہ ایک چیز اضافی ہو نہ ایک چیز کم ہو جتنی ارواح خلق ہوتی تھی اتنے ہی جسم خلق ہونے میں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم حسین نے صرف جسم نہیں عطا کیا حسین نے صرف جسم خلق ہونے میں میں وہی بیان کروں حسین نے کہا نانا نے کہا کہ نصیب میں نہیں ہے کہا حسین نے لکھا کہا کیسے راہی میں حسین کیسے لیکن وہ لوگ جو بہت کم کم ہم سفر بنتے ہیں کیا کیا بولا حسین نے حسین نے نکالا دورے کا نماز پڑی کیا اللہ حسین کا مازتا حسین کی عزت کے سوال ہے بیٹا دے بیٹا دے میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے اتا کرنے کے لیے کن کہنے کے بھی مہتاج نے دیا ان کے ارادے کا نام کن ہے یہ سوچے ہو جاتا ہے کلتا تھا نا سید نے بھی کہا نہیں تھا سوچا تھا مر دورت ہو گیا یہ سوچتے بس ارادہ کرتے کہ نانا میں دوں گا میں نے دیا اب راہب بیٹھا ہے دو زانوں حسین کہہ رہے میں نے دیا اب نانا راہب کی طرف سے بول رہے ہیں حسین کیسے تقدیر میں نہیں ہے نانا دو دیئے حسین ان کی ارواح بھی خلق نہیں ہوئی تین دیئے حسین ابھی محمد الرسول اللہ نہیں پڑا تک تو کیا ہوا حسین کے در پہ تو آئے حسین کے در پہ چار دیئے کہا حسین نظام قدرت بدل رہا ہے بانچ دیئے کہا حسین اس کی شادی نہیں ہوئی کہا چھے دیئے سات دیئے جب بات سات پہ آئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا نانا ان کو بوسے دے کے کہتا مولا بس کر آپ نے کہا دیئے سمجھ لو مجھے مل گئے حسین نے مسکرا کے کہا راہ بڑی جلدی پہ مانا چھلگ گیا اگر آج نہ رکھتا قیامت والے دین آدم ہی نصرے اگر آج نہ رکھتا صانی اللہ جی جی میں ہو کوئی بتا بسم اللہ بسم اللہ جلیجوں پر اور چھوڑیاں چل لئی ہیں صحیح زیادی صاحب نے مجھے وہ پڑھنے کے لئے کہہ دیا ہے جو میں ہر جگہ نہیں پڑھتا بلکل نہیں پڑھتا جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ گواہ ہے کہ یہ بات کہاں پڑی ہے لیکن ہم شہدادے کے پاس انہوں نے حکم کر دیا اور یہ بلکل بے موقع بے محل نہیں ہے جو بیٹے لینے آئے ہو نا وہ سنو اور سمجھو کیسے ملتے ہیں شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہمیں اولاد نہیں ہوئی تعویز لیتے دعا مامتے ہاتھ کام پرے زبان کام پرے ہی ہے وہ تیری شادی تو ہوئی ہے نا کہ اسے دیتے ہیں جس کی بیوی نہیں ہے ملتے کیسے ہیں آؤ اب آگے اب زیسہ نے کہہ دیا تو اب لے لو توفہ کہاں دیئے اور تو نہ بولتا تو قیامت والے دن آدم کی نسل ایک طرف تیری نسل ایک طرف اب مولا حسین نے اس کو صرف بدن نہیں دیئے روح بھی دیئے روح کے لیے ایک پورا عالم چاہیے جسے عالمِ ارواح کہتے ہیں حسین وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے ایک لمحے میں عالم خلق کر دے ایک لمحے نہیں ہے کہ مالک آپ نے کہا اور مجھے یقینیں کامل ہو گیا کہ بیٹے ملیں گے لیکن اب ملیں گے کیسے جس میں مرضی اور میں نے یہ تقریباً پہلی بار شاید دو سال پہلے عارف علا پیر میدی شاہ جی کے ہاں یہ پڑھا تھا وہ چلتے چلتے عوید شاہ جی کے کال میں آ گیا انہوں نے پھر اپنے ہاں بھی مجھے اکاڑا یہ پڑھوایا بسورت دیگر میں کہیں نہیں پڑھا تھا اب آ جائے گا بسم اللہ شہدادے کے پہل ہے بسم اللہ میں نے یہ تب سے دعویٰ کیا ہوا ہے ساتھ بیٹے دیئے راہب ہے راہب کی شادی نہیں ہوتی اور اس نے جا کے بھی نہیں کی تھی کیونکہ یہ وہی راہب ہے واقعہ کربلا کے بعد جو سر لے کے گیا تھا یہ تب بھی اس کلیسہ کا پادری تھا اگر شادی کر لیتا تو راہبیت سے نکل جاتا تب بھی راہب تھا مطلب شادی ہوئی نہیں مگر بیٹے ملے اور بیٹے کیسے ملے حسین سے اور جو نیاز حسین سے ملتی ہے اس کا موجزہ بتاؤ اب سننا آگے مجھے نہیں پتا اب آپ کیسے سنو گئے آگے لیکن اتار لینا اندر اب اٹھائے وہاں سے کمالک آپ نے کہا مجھے مل گئے اجازت میں جاؤ کہا جاؤ اب جو نور محل سے نکلا ارادہ کیا ہے کہ اپنے کریے کی طرف اپنے گاؤں کی طرف واپس جائے سفر میں ہے دل میں شک کا بھیج نہیں ہے دل میں شک کا بھیج نہیں ہے لیکن ذہر میں سنال ہے مولا نے کہہ دیا دیے تو پیٹے ملیں گے سنال یہ ہے سوچ یہ رہا تھا کیسے اور کہاں سے تھوڑی دور گیا ایک درخت کی اوٹ سے ایک بزرگ آئے آکے سلام کیا اس کا نام لیا نام لے کے کہا مولا حسین کے در سے آ رہا ہے کہاں 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 مولا حسین نے کچھ عطا کیا کہاں 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 جو حسین نے تجھے عطا کیا وہ پہنچانے کی ڈیوٹی میری لگی ہے کہاں کہاں مطلب اب خدا کی قسم کہاں شہزادے کے اس پاک حرم اکدس کے ساتھ کھڑا ہوں میں ایک لفظ کی بخالت نہیں کر سکتا ہوں میرا وجود میری زبان میری سانس یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ الفاظ ان کی بھی کہے وہ اس دن مر جاؤں گا جب بخالت کروں گا مخلوق کو تو راضی کرنا نہیں ہے راضی انہیں کرنا جنہیں پسند آئے ان کی مرضی لا آئے جو مرضی اب ہاتھ باندھ کے ایک دفعہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ کا قصور نہیں ہے میں صرف انبیاء کے پاس آتا ہوں وہی دینے یا آپ کے پاس آیا ہوں جو سانس کیا کہا حسین کی آتا ہے شبرائیل اب جب ہوتے وہ پیچھے کتار میں سات بیٹے تھے کیسے ایک ماہ کے چھے ماہ کے حسین آدل ہے حسین جانتا ہے ماہ تو ہے نہیں شیر کیسے پیے گا پرورش کیسے ہوگی حسین جب عطا کرتا ہے تو حسین کی عطا ان کی عطا کامل ہوتی ہے پلے پلائے ساتھ جوان بیٹے ساتھ کتار میں کا حسین کی عطا ہے لے جا نہ راہب نے پلٹ کے دیکھا نہ جبرائیل پہتے جہاں سے آئے وہاں چلے گئے ایک ایک کر کے حسین کی عطا کے چہرے کی زیارت کرنا شروع کی کا میرے بیدے کو حسین نے عطا کیے بڑی توجہ ایک بار لیا حسین کی عطا کیسے ہوتی ہے موجز موجز نوہ موجز گر ہستیاں بڑی توجہ بیٹوں کو لے کے وہاں آگیا جہاں رہتا ہے وہاں آگیا جہاں رہتا ہے پادری تھا وہ جگہ کا بہت ہی موتبر آدمی تھا ہر کوئی سوال کرتا نہیں تھا آکے گھر میں رہنا شروع کر دیا سب کو کہا یہ میری اولاد ہے یہ میری آل ہے کسی نے سوال کیا نہیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ بیوی رکھتا نہیں ہے لیکن اب جو آکے کسی نے کہا کہ تو بیوی تو تھی نہیں بیٹے کہاں سے لایا سوال پوچھنے والے عیسائی تھے کہ بیوی نہیں ہے بیٹے کہاں سے لایا راہب نے کہا حسین سے سارے عیسائی مان گئے صرف حسین ہے جو اس طرح دے سکتا اب ہوا کیا آخری جنگلہ بس اور پھر جسے بیٹے لینے اس موجزے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لے لے سوکر سے ہوا کیا اسی کریئے میں اب یہ راہب رہنے لگا سال دو چار چھے آٹھ دس پندرہ سال گزر گئے اس راہب کے چہرے پر جھریہ آنے لگ گئی لیکن وہ جو پیٹے لایا تھا جیسے اس دن تھے آج بھی میں سے لوگ پریشان ہوئے سید کیسے وہ پریشان ہوئے بیٹھے میں بھی پریشان ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑھا ہو رہا ہے ان پہ سنوں سال کا اثر نہیں ہو رہا اب جب دیکھا راہب نے کہ میرا راز نہ کھل جائے تو رات و رات اپنے بیٹوں کو لیا گوریا بستر بانہا اور اس کریے سے ہجرت کر کے آگے چلا گیا اگلی جگہ گیا پھر دس سال پندرہ سال گزرے اس راہب کے بال سفید ہونا شروع ہوئے پیٹے جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی آ جائے فقط گزرتا رہا راہب پوڑھے سے پوڑھے سے پوڑھے سے پوڑھا ہوتا رہا لیکن وہ جیسے جوان تھے بیسے کہ بیسے ہی جوان رہتے ہیں ارے آل محمد پر اپنے سینوں میں ابلنے والے اس گھٹر کا دھکن بند کرو آل محمد کی توہین میں توہین میں سوالات نہ کرو آل محمد وہ ہے جو عطا کرے تو شکم سے نہیں ہوتی یہ جب ظہور کریں گے تو شکم سے کہا ہوگا ان کی عطا شکم سے نہیں ہے ان کی عطا پہ سنوں سال کا اثر نہیں ہے مجیب دھول دعوات صرف اسم سنا گئے آپ سمی بسیر سمی کیا ہوتا ہے سننے والا سننے والا اللہ کے لئے کہتے ہیں نا سمی اللہ سننے والا سننے کے لئے کان چاہتے ہیں اور جب کان ہوں گے تو پھر وجود ہوگا جب وجود ہوگا تو پھر اللہ نہیں ہوگا وہ سمی ہے کیسے یہ سنتے ہیں تو وہ سمی ہے ان کو سنا جو سنانا چاہتا ہے وہ عطا کرے گا ان کے ذریعے عطا کرے گا اب جو مانگنا ہے ان سے مانگ لے جو مانگنا ہے صرف دو جنگلے ویسے کہ ویسے ہی پلے پلائے جوان بیٹے تھے جب باغز کربلا وہ سہارا جس پہ اللہ کھڑا ہے نا اس حسین کی گردن کو کھاٹ کے نیزوں پہ بلند صرف دو جنگلے اور بس پھر پرسا پڑھنے اور جب یہ نیزوں کا کافلہ اس راہی کے کلیسہ کے پاس آیا نا اس نے سر دیکھا پہلی نظر میں پہچا ہی آیا جانتے کیوں کیونکہ جب نانا کی آغوش میں دیکھا تھا تو نہ چہرے پہ خاک ہی نہ لہو تھا اب خاک نبو سے اس چہرے کا وزن ہے ایک بار حسین کے چہرے کو دیکھا اپنی جیب سے کچھ اشرفیاں نکال کے اس شخص کو دی کہا ایک رات کے لیے یہ سر مجھے لیے ایک رات کے لیے اس نے رکھا مولا حسین کا سر اس کے حوالے کیا یہ سر لے کے اپنے گھر میں آگیا کشن میں رکھا پانی سے موسیق کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا میں نے بہت کچھ چھوڑا ساری رات اس نے کیا کیا اور مولا حسین نے اس کے ساتھ کیا باتیں کی چھوڑا لیکن جب صبح ہوئی نا دروازہ بجا اب وہ سر لینے کے لیے آیا کہا حسین کا سر کہا اب یہ سر کو میں نہ دوں گا یہ سر کو میں نہ دوں گا کہا ہمارے سروں کی گھنٹی پوری ہے اگر کوئی سر کم ہوا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ سر کی گھنٹی پوری کرنی ہے آواز دے کے کہا بچوں تمہارا خالق آج میرا مہمان بنا جس طرح ابراہیم کے کہنے پہ اسماعیل نے آنکھیں بند کر کے سر رکھا اسی طرح بیٹوں نے سر رکھا لیکن نہ راہیم نے آنکھ پہ پٹی بان دی نہ بیٹے نا بیٹے نے ایک بار سر کو کٹا کہ یہ نے میرے بیچے میرے بچے کا سر لے جا اور چاہیے یہ دوسرا لے جا اور چاہیے یہ تیسرا لے جا میں حسین کا سر رکھو نا تو میرے بچوں کے سر لے جا سر کاٹ کاٹ کے دیتا رہا لیکن انہیں تو حسین کا سر چاہیے تھا میں نے سارا چھوڑ دیا پتہ نہیں کیسے وہ حسین کا سر لے گئے اس کے سروں کے ساتھ پھر ہوا کیا اس کے بیٹے جب سر لے گئے نا اب اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو نہیں حسین کو رو رہا تھا حسین کو رو رہا تھا ایسے میں دوبارہ دروازے پہ دستہ کھوئے اب جو دروازہ کھولا تو کوئی بھی بھی تشریف فرما کی اس نے پوچھا کون ہے کب بطول کی گھنیز فزا کب مجھے غریب پہ حسان کرنے آئے ہو کہاں تازہ دینے کہا جو میرے بیٹے نے عطا کیا تھا وہ میں نے پھر دیا وہ میں نے پھر دیا بات میں آئے ہو